تو آئیے سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیئے حضور علیہ السلام صحبہ کے مقام پہ نید کا غلبہ ہوا اور سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے اللہ اکبر اب سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازِ عصر ابھی ادا کرنی تھی اور حضور علیہ السلام ادا فرما چکے تھے تو آئے اور حضور نے ان کے ذانوں پہ سر رکھا تو حضور سو گئے اب نمازِ عصر کا وقت جا رہا ہے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا سر یا نور ان کی گود میں ہے اور حضور اس طرح ہاتھ فرمانے ہیں اب کوئی اور شخص ہو اور میری گود میں اس نے سر رکھا ہو یا میں نے آپ کی گود میں سر رکھا اور سو رہا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو میرے لئے آپ کے دل میں کتنا بھی احترام کیوں نہ ہو آپ کہیں گے ازرہ تو اٹھئے میں نماز پڑھنے ہیں یا احتیاط کے ساتھ کوئی میرے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیں گے چلو عدب میں اس کا لحاظ کریں گے کہ یہ اٹھنے بھی نہ پائے لیکن پھر بھی آپ اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ اس احتیاط میں کہیں اٹھوی سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے آپ سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا چلا جا رہا ہے اور آقا کریم علیہ السلام استراحت فرمار ہے ایک طرف نماز ہے اور نماز بھی وہ جو صلاة الوسطہ ہے جس کی خاص طور پر تعقید کی گئے ہیں اور دوسری طرف حضور علیہ السلام ان کی گود میں سر رکھے ہوئے استراحت فرمار ہے اللہ اکبر آپ سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور کو بیدار نہیں کر رہے اور نماز اثر کا وقت رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے یہ خوشی اپنی جگہ پہ لیکن یہ قلق یہ دکھ اپنی جگہ پہ کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں چشمان اقدس سے آسو ٹپ کے اور حضور کے رخصارے دور پر گرے تو آقا کریم بیدار ہوئے اور فرمایا کہ علی کیا بات ہوئی کہا کہ نماز اثر کا رہا ہو گئے تو آقا کریم نے یوں دست رحمت بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہم اِنَّ عَبْدَكَ عَلِيًّا قَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا تھا تیرے رسول کی فرما برداری میں لگا تھا سورج کو واپس کر دے سورج پلٹ کے دوبارہ اثر کے وقت پہ آگیا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں نماز چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی نماز اگر مجھ سے چھوٹ جائے تو میں تو یہی کہوں گا مالِ غلطی ہوگی نماز چھوٹ گئی تو حضور یہ کہتے کہ اللہ علی سے نافرمانی ہوگی علی سے غلطی ہوگی سورج واپس کر دے میرے لئے ہوگی مالک ماف کر دے لیکن حضور نے جو دعا مانگی اس کے لفظ کیا تھے اللہمہ انہا عبدکا علی قانا فی طاعت کا وطاعت نبی کا اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا تھا تیرے رسول کی فرما برداری میں لگا تھا فردد علیہ شم سورج کو واپس کر دے سورج واپس پلٹا سیدن علی المتزا نے وہ قضاء نہیں ادا نواز کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی فرض ہے حضور کی اور جب دو فرض ایک وقت میں آئیں جن میں سے ایک کو ادا کرنا ضروری ہو تو پھر تازی مقدم آگئے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے مقام مصطفیٰ اور ایک ہے نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ نماز ہے اور مقام مصطفیٰ حضور کی تازی ہے جب نظام اور مقام اس صورت میں آ جائیں کہ اس میں سے ایک کی حفاظت کی جا سکتی ہے تو نظام سے مقام مقدم ہوگا مصاق قطع سکتی ہے این لا بحقا